اسلام نیکوم ویلکم بیک ٹو این ادر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے یہ دیکھیں جی بھائیوں کے گھر کا سیکنڈ ڈے کا ویلوگ وہی سے میں نے شروع کیا جہاں حتم کیا تھا آئی رائزہ نے کھانے تھے فرائیڈ نان تو جناب یہ فرائیڈ نان کیا کمال کی ہوتے ہیں بٹ کے فرائیڈ نان کلونی سے ملتے ہیں بپس کلونی سے اور ہم لوگوں نے یہ کھا پی لیے تھے آدھا نان میں نے بھی کھا لیا تھا حالانکہ بلکل بھی بھوک نہیں تھی ابھی بڑی بابی نے دوپہر کے کھانے میں آلو گوشت کا سالن بھی بنایا ہوا تھا لیکن دیلی نہیں چاہ رہا تھا کھانا کھانے کا لیکن جب یہ فرائیڈ نان آئے تو میں نے کہا چلو بھئی کھا لو میرے حیال میں صرف ایک یہی فرائیڈ نان ہے مطلب اور کسی شاپ کے فرائیڈ نان میں تیسٹ بھی نہیں کر کے دیکھتی پتہ نہیں کیوں میرے سے کھائی نہیں جاتا مجھے نا آئل سے سمیل آتی ہے میں ہر جگہ کے سموزے بھی نہیں کھا سکتی رمضان المبارک میں کچوریاں آتی ہیں اتنی اچھی اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن میں ایک دو شاپس ہیں جہاں کی کچوریاں بھی کھاتی ہوں بس میں ایسی ہوں مجھے نا سمیل آ جاتی ہے آئل کی تو اس وجہ سے بہت سلیکٹف چیزیں کھاتی ہوں ایسے فرائیڈ چیزیں جو باہر کی ملتی ہیں تو چلیں آ جاتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف میں نے نا اوجری بنائی تھی وہاں اپنے بھائیوں کے گھر اور یہ وہاں جا کے میں ہی بناتی ہوں ہم تین بہن بھائیوں کو اٹھی پسند ہے مطلب مجھے پیمور اور علی کو اوجری بہت پسند ہے اور علی اوجری لے کے آتا ہے اٹھی صاف ستری کر کے مجھے دھوکے دیتا ہے کہ یہ لو اپی اب آپ بناو اور بہت صاف کرتا ہے کہ ذرا بھی سمیل نہیں آتی ایک تو میں بھونتی بہت زیادہ ہوں بھوننے سے بھی اچھی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے پیاز لے لیے تھے ساتھ میں لسن لے لیا ہے اسے تھوڑی دیر فرائی کیا ہے اور اس میں میں نے اب ٹوماٹر بھی ایٹ کر لیا ہے اب آپ سب لوگ تو انچیسٹڈ نہیں ہوں گے اوجری کی ریسیپی میں لیکن کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اوجری کھانی اچھی لگتی ہوگی ہر کسی سے یہ کھائی بھی نہیں جاتی اور ہر کسی کو پساند بھی نہیں ہوتی لیکن یہ سٹومک کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے مجھے یہ تب سے پساند ہے میرے ابو کے لیے نہ میری تائیمہ بنا کے بیشتی ہوتی تھی اور اس میں تو اتنے کوئی سپائس بھی نہیں ہوتے تھے اس میں سوکی میتھی زیادہ ہوتی تھی اور بہت مزے کی وہ بنی ہوتی تھی جب میں نے فرس ٹائم وہ ٹیسٹ کی تو پھر جب بھی ابو کے لیے آتی تھی تو میں بھی کھاتی تھی شاید میری امی نہیں بناتی تھی تو اس وجہ سے شاید تائیمہ بنا کے ابو کے لیے بیشتی تھی اور ابو کو پساند تھی پھر جب سے میں نے کھانی شروع کی تو پھر مجھے بھی پساند آگی علی اور تیمور کو بھی آگی تو پھر اب میں بناتی ہوں مطلب سال میں ایک دفعہ ہم بین بھئی یہ کھا لیتے ہیں اللہ تعالی زنگی تندرستی والا کرے علی کو علی لہا کے ہمیں صاف ستری کر کے دیتا ہے تو بس بھئی پھر میں بناتی ہوں میں صاف نہیں کرتی لیکن میں ایسا بھی نہیں کہوں گی کہ میں صاف کر رہی نہیں سکتی ہوں میں نے یہاں اپنے سسرال میں ایک دو دفعہ بنائی ہے اور صاف کر کے مطلب میں نے اپنی مدرین لاؤ کے لیے ایک دو دفعہ بنائی تھی تو حدی سے اسے صاف کیا تھا کاتا تھا اور بنائی تھی یہ دیکھیں یوزیلی جس طرح مسالے کو فرائی کر کے ویٹ لگا دیتے ہیں نا میں نے پانی ڈال کے مسالے کو گلانے کے لیے رکھ دیا تھا پیاز، لسن اور ٹوماٹے تو گھل گیا تو پھر یہ میں اسے میش کرنے لگی تھی تو میری بھا بھی نے یہ میشر مجھے دیا کہ آپ ہی آپ اس طرح سے میش کر لیا کریں ایک اچھا ایڈیا ہے آئندہ میں بھی اسی طرح میش کر لیا کروں گی تو اس طرح سے میں نے میشر سے میش کر لیا تھا اور یہ دیکھیں جی اتنی صاف ستری اوجری ہے نا یہ دو اوجرییاں تھی اور علی تو اکثر کہتا ہے مطلب جب بھی میں بناتی ہوں تو کہتا ہے آپ ہی میں اسے سابون سے دوتا ہوں لیکن سابون سے دو دی ہو تو سابون کی سمیل اندر ہے جی ہے پتہ نہیں کیسے دوتا ہے جیسے بھی دوتا ہے بہت اچھی دوتا ہے تو یہ دیکھیں جی اب اس میں مسالے جائیں گے جو بیسیک مسالے ہوتے ہیں نمک، سرخ، میرچ، حلدی، سوکہ دنیا اور زیرہ بس جناب نالل چمچھ لاندے جانا ہے کیونکہ مسالے اندر جاندے ہی جل جاندے سپیشلی جب ہم اس میں سوکہ دنیا ایڈ کرتے ہیں تو وہ تے فوراں ہی سر جاندہ جی کی وہ اچھ پین دے ہی سر جاندہ تو یہ یقین جانو انہا لادلہ مسالے ہیں میرا انہوں پاندیاں تو میں پہلا تھوڑا جا پانی شامل کر لینے یہ مسالے آج جس وستے نہیں کر دی پیسا میری وڈی بابی نالل چمچھ لاندے جاندے تو مطلب وڈیو میری بھڑی بابی بنا رہی تھی اور چھوٹی بابی بھی پاس ہی تھی تو یہ دیکھیں جی ہیر نہیں تھا جلا آج آج ٹھیک رہا تھا اور نہیں تو ہمیشہ تھوڑا سا پانی ہو نا تو پھر ہمیں سوکہ دنیا ایڈ کرنا چاہیے ساتھ میں یہ ادرک چاپ ہوا ایڈ کر لیا تھا بابی نا ادرک کو شرٹ کرتی ہیں کدو کشوالے سے تو اس سے میرے سے ہوتا نہیں ہے جناب دوری رنڈے نال کرنی آتا پھر میں نا اپنی چھوٹی بابی نو کیا تو اسی آپ پر ہی منو کر دو میرے کو لوتے نہیں جی ہونا ہیرونہ نے منو کر دیتا تھا میں انہوں پون رہی ہیں انہوں بہت زیادہ اتھے نہیں اس سٹیج پہ ہم نے اسے بہت زیادہ نہیں بوننا کیونکہ یہ پھر اکر جائے گی جب ہم اسے گلا لیں گے نا تو اسے تب ہم بونیں گے ابھی آپ دیکھئے گا اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی اسے چھوٹی ہیں پھر یہ دیکھیں میں نے نا پانی ڈال کے کرن کو دکھا لیا تھا کہ کرن آپ دیکھ لو آپ اپنے گوکر میں جب آپ گوشت بناتے ہو تو جتنا پانی ڈالتے ہو میں اتنا ڈال دیتی ہوں اور اسے میں نے پندرہ منٹ تک چلایا تھا اور چلانے کے بعد یہ کھولا تو دیکھیں جی اوجری اتنی مزے کی گل گئی ہوئی تھی اور اسے اب میں نے بھونے دئی ڈال کے آدھا کپ میں نے دئی لے لیا ہے اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیا میں لیکن بہت اچھی طرح سے نہیں پھینٹی ہوں بس اسی طرح سے پھینٹ لیا جیسے آپ کو نظر آرہا اور یہ ساتھ میں چکن اور یہ مسالے کٹ کے کرنے رکھے ہوئے تھے میں نے اسے کہا تھا آپ صرف چکن پلاو بنالو جس جس نے اوجری نہیں کھانی ہوگی تو بس وہ چکن پلاو کھائے گا اور ساتھ میں دئی بھلے منگوالی تھے علی ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ میں مچھلی لے کے آتھوں لیکن یاسر آگے سے جب وہ دئی بھلے لینے جا رہا تھا تو پھر یاسر نے مچھلی سے منع کر دیا تھے یاسر کہہ رہے تھے کہ میں پلاو کے ساتھ دئی بھلی کھاؤں گا علی آپ نہیں لے کے ہو مچھلی میرا مرگ نہیں ہے کھانے کا تو بس یہ دیکھیں اس میں دئی چلا گیا اور ایک خاص انگیڈینٹ جو جن میں نے پائیو میں بھی ایٹ کیا تھا دئی کے ساتھ وہ ہے لیمن جوز بھئی دئی اور لیمن جوز اکٹھا جس چیز میں ڈال لینا تو کوئی بھی سمیل نہیں رہتی ہے اس دن پائیو کا بھی ایک اپنے ہی ٹیسٹ تھا اور آج اوجری میں بھی میں نے فرس ٹائم یہ لیمن جوز ایٹ کیا تھا ساتھ میں آپ لوگ یہ ضرور ایٹ کر کے دیکھئے گا I think مٹن میں بھی دئی کے ساتھ لیمن جوز ایٹ کرے نا تو بہت اچھا ٹیسٹ بنے گا وہ بھی میں نے پہلے نہیں کیا انشاءاللہ جس دن بناؤں گی نہ وہ میں کروں گی ضرور دیکھوں گی کیسا ٹیسٹ بنتا ہے اب میں نے اس اچھی طرح سے بھوننا تھا تو میں نے یہ فرائنگ پین میں انڈے لیا میں نے کہا چلیں فرائنگ پین میں ڈال کے اس اچھی طرح سے بھون لیتی ہوں اور بھوننے کے بعد ہماری زبردستی ہو جو ری ریڈی ہوگی تھی تو چلیں ویورز جب تک یہ بھون رہی ہوں تب تک آپ میری ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں آپ کو بہت مزے مزے کی ریسیپیز ملیں گی میرے چینل پہ اور اچھے اچھے سے وی لاؤگز ملیں گے اور سبسکرائب کر رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ جلدی جلدی سے میری ویڈیو دیکھ لیں اپنے فرینڈ اینڈ فیملی سے بھی میرے چینل کو بہت زیادہ شیئر کریں فیس بک انسٹراغرام اور ٹک ٹاک پہ بھی میرے پیج کو فالو کر لیں اور اس میں ڈال دیں اب گرم مسالہ پیسا ہوا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں یہ ایڈ کر لیا ہے اور ساتھ میں دھنیا اور سبز مرچے بھی ایڈ کر لوں گی اور ہاں سکھی میتھی ایڈ کرنا نہیں بھولیے گا اس میں سکھی میتھی ضرور جاتی ہے اور جناب کالی میرچی در علی نے ایڈ کروائی تھی کیونکہ اسے ذرا قرارے مسالے پسند دینی تو شاید میں نہیں کرتی اور میں پاچھ ہڑیاں کالیاں مرچا میں کہا کہ یاد کرے گا میرا بھائی کہ میری آپی نے بڑی کراری اوجری بنائی سی ہے اور بڑی بھی کراری نہیں سی بنی بڑی مزیدی بنی سی تو سی یہ ریسی پی فالو کریا مطلب ہے میتھر نل بنایا جس جس نوں اوجری پسندے ہو بنائے ہوں جو کوئی نہ بنائے بھائی باقی سارے بالکل بھی نہیں کھان دے مطلب کیرنت فیضی بھی صرف تیسٹ کر دے نے کھاتے صرف ہم ہیں اور ایک بوٹی آئی تینک یاسر نے بھی ٹیسٹ کی تھی اور میں نے علی اور تمور نے بھائی دبال کے کھائی تھی ماشاءاللہ مطلب یہ سارا سالہ نا ہم تینوں نے کھایا تھا اور الحمدللہ بہت مزایا تھا اللہ تعالی رزق میں اضافہ کرے میرے بھائیوں کے مجھے یاد آیا میری آج والی ویڈیو پہ نا مطلب جو کل میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی بھائیوں کے گھر کے فرسٹ ری کا ویلوگ ہے جو اس پہ میری ایک سبسکائبر نے کومنٹ کیا ہے کہ یہ ایک موجزہ ہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے بعد بھائی اتنے اچھے ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ میرے بھائی بہت اچھے ہیں اللہ تعالی انہیں دنیا کی ہر حشی نصیب کرے اللہ انہیں رہتی دنیا تک سلامت رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں بھائی ہمارے تو پیرنٹس نہیں ہیں تو ہم سب بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے ہی پیرنٹس ہیں لیکن اللہ تعالی سب کے پیرنٹس کو سلامت رکھے پیرنٹس پیرنٹس ہی ہوتے ہیں دیکھیں اب مجھے میری بہنیں کہتی ہیں کہ آپ ہماری ماں کی طرح ہو زہاری بات ہے ماں کی طرح ہو ماں ہوں تو نہیں نا اسی طرح ہمارے بھائی بھی ہمارے باپ کی طرح ہیں باپ نہیں ہیں بلکہ وہ حد کہتے ہیں کہ آپ ہی ہم چاہ کے بھی پیرنٹس کی جگہ نہیں لے سکتے ہیں چلے آتے ہیں جناب کھانے کی طرف یہ کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا اور کھانے میں چکن پلاو تھا دی بھلے تھے اور یہ ہماری پسندی دا اجری تھی اور ساتھ نے کرن نے یہ گھر کی چپاتیاں بنائی تھی پھل کے یا روٹیاں جو بھی آپ انہیں کرتے ہیں کیونکہ اجری کے ساتھ گھر کی روٹی کا مزا آتا ہے ابھی میں نے کہا تھا کہ بزار سے یہ منگوا لیتے ہیں لیکن کرن کہتی ہے نہیں آپ ہی آپ کو پسند ہے نا اجری کے ساتھ گھر کی روٹی تو میں گھر کی بنا کے دوں گی آپ کو الحمدلللہ میں کھانے کا بہت مزا آیا تھا اور بس پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے اور راستے پہ ہم نے وہ سویٹ کریم پہ بنائی تھی ویڈیو جو آپ کے ساتھ اوریڈی میں شیئر کر چکی ہیں اسی دن بناتی میں نے شیئر کر دی تھی کہ میں نے کہا چلے میرے ویورز فوراں سے یہ دیکھ لیں ایکچلی ویڈیو ایڈٹ کرنے میں ٹائم لگنا تھا تو بس اس میں ایڈیٹنگ کا ٹائم ایک ہی وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دی اس ویڈیو کا وہ دیکھ لیں بہت مزید کی ویڈیو تھی وہ اور بھائیوں کی گھر کا فرسٹ ای کا ویلوگ بھی آپ کو مل جائے گا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بھائی ٹوڑی مرضی یہ دیکھنا ہویا دیکھ لیا جے نہیں تو کوئی گل نہیں ہے رہے نہ بھی ویکھیا جے کوئی مسئلہ نہیں ہے جنہوں پسند آئے گا آپ پہ ویکھ لے گا پنجابی میرے بھائی نووی نہیں پسند کہ میں بولنیاں میرے بھڑے بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ آپ یہ پنجابی نہیں بولا کرو آپ کو سوٹ نہیں کرتی لیکن ہوں میں تھوڑی تھوڑی بولل لگ پہیاں ہے رہ بھائی نووی سن سن کیا تو ہوئی جائے گی امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا نیکس ڈی پھر ہم لوگ گئے تھے ووٹ کے لیے اور اس کی تھوڑی سی ویڈیو یاسن نے بنا لی تھی جو کہ میں نے اسی ویلوگ میں لگا دی آپ دیکھیں اوکے ویورز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سراحیہ رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد دیکھئے گا اللہ حافظ ہاں جی ووٹ کاسٹ کر رہے دکھائیں دوسری سائی اور جناب یہ اسی گھر آج میں رکھا جائے گا کومی فریضہ دا کر دی یار اچھی ہاسی ویڈیو بنائے گیا کیونکہ بس موان لگتا